Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri صرف ان کے احوال جانتے ہیں یا ان کے اعمال بھی جانتے ہیں اس زمن میں علامہ علی متقی ہندی امام طبرانی کے حوالے سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں جیسے دنیا میں بشارت دینے والے ملتے تھے وہ کہتے ہیں اپنے صاحب کو دیکھو تاکہ اس کو آرام حاصل ہو کیونکہ یہ پہلے شاید شدید تکلیف میں تھا پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا ہوا فلاں عورت کا کیا ہوا کیا فلاں کے شادی ہو گئی پھر اس شخص کے مطالق پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہوا تھا وہ بتاتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا تو وہ کہتے ہیں انہا لیلہ وانہا الیہ راجعوں وہ دوزخ میں ڈال دیا گیا اور بے شک تمہارے عامال برزخ میں تمہارے عزیزوں اور رشتداروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ عامال نیک ہوں تو وہ مسرور اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا فضل اور رحمت ہے تو اس شخص پر اپنی نعمت پوری کر اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ کر اور برے عامال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو عامال صالحہ عطا فرما اس سے راضی ہو اور اس کو مقرب بنا لے تو اسے علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی جو متوفی ہیں 975 ہجری کے کنز العمال کی جلد نمبر پندرہ صفحہ 684 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں اب اس روایت سے دو چیزیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں ملتی ہیں جب ایک روح اس دنیا سے رخصت ہو کے عالم برزخ میں جاتی ہے وہ روحانی ملاقات کو سمجھانے کے لیے میرے پیارے نبی نے کہا اسی طرح جیسا کہ دنیا میں بشارت دینے والے ملتے تھے لیکن وہاں کا ملنا کہ وہ روحانی ملنا ہے روحوں کا ملنا ہے وہاں جسم ساتھ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو لیکن وہ آپس میں گفتو شنید کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کانورسیشن ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں بھی باتیں کرتی ہیں روحوں کی بھی آواز ہوتی ہے روحوں کی میموریز بھی ہوتی ہیں اس لیے تو وہ سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان کی احوال پوچھتے ہیں کیا اس کی شادی ہو گئی یعنی یہ ڈیٹیلز تک پوچھتے ہیں جیسے ہم دنیا میں کسی سے ملتے ہیں نا بہت عرصے کے بعد تو ڈیٹیلز پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کا ایڈمیشن ہو گیا فلاں یونیورسٹی میں تھا وہ گراجویٹ ہو گیا فلاں کی نوکری لگ گئی اسی طرح کہ وہ سارے سوالات جو دنیا میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے کافی دنوں کے بعد ملتے ہیں تو کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے تو در ریزن آئیم گوئنگ ان سو مچ ڈیٹیل کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو کیا یہاں کے لوگوں کے احوال پتا چلتے ہیں ہاں جب ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی جب وہاں جاتا ہے اس کو وہ بھی پہچانتے ہیں اس دنیا میں پہچانتے ہیں تو وہاں پھر اس کے پاس آ کر دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے احوال پوچھتے ہیں اور اس طرح ان کو بھی احوال کی خبر ہوتی ہے کیونکہ عامال تو پیش ہو جاتے ہیں ان پر ان احوال کی خبر نہیں ہوتی تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ حدیث کے پہلے جسے کہ انہیں احوال پتا چلتے ہیں اور دوسرے جسے کہ اعمال پتا چلتے ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے عزیز تمہارے رشتہ دار دیکھو یہ کتنے اچھے اچھے نیک کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ جن کے والدین جدا ہو گئے ہیں یاد رکھو آپ کے جو عامال ہیں وہ آپ کے والدین پر پیش ہو رہے ہیں اچھے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا فضل اور رحمت ہے تو اس شخص پر اپنی نعمت پوری کر اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ کر اور اگر عامال خراب ہوں برے ہوں تو وہ اس وقت پھر اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتو اس سے راضی ہو اس سے اپنا مقرب بنا لے تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں جانے کے باوجود عالم برزخ میں بھی وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اچھے اسی طرح علامہ علی متقی ہندی جو ہے ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے برے عملوں سے اپنے عزیزوں کو رسوا نہ کرو کیونکہ تمہارے قبر والے رشتہ داروں پر تمہارے احفال پیش کیے جاتے ہیں اسے بھی آپ نے کنظر اعمال کے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر سکس ایٹی فائف پر بیان کیا ہے اب اس سے اندازہ کریں کہ برے عملوں سے اپنے عزیزوں کو رسوا نہ کرو ایک تو یہ ہے کہ انہیں they were gonna feel bad about it کہ بھئی ہمارے پیچھے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ جب یہ چیزیں پیش ہوتی ہیں تو most probably they also discuss it with each other وہاں پر بھی عزیز و اقارب آپس میں بات کرتے ہیں جو عزیز و اقارب کے روحیں یہاں سے جا چکی ہوتی ہیں وہ ان روحوں سے جو وہاں ہوتی ہیں ان سے ملاقات کرتی ہیں پھر یہ discussions اگر ہوں کسی کے بری چیزیں وہاں پیش ہوں کسی کے آگے تو شرمندگی ہوگی نا مثال کے طور پر اگر ماں باپ کے سامنے اولاد کے برے عامال پیش ہوں تو اسے باقی اشتداروں کے سامنے شرمندگی ہوگی اسی طرح علامہ علی متقی ہندی امام حاکم سے المستدرک سے ایک روایت لاتے ہیں نومان بن مشیر رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اب دنیا صرف اتنی مدد رہ گئی ہے جتنی مدد میں مکہی فضاء میں ادھر ادھر جاتی ہے قبروں میں جو تمہارے بھائی ہیں ان سے ڈرو کیونکہ تمہارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اسے بھی کنزر اعمال کی جلد نمبر پندرہ صفحہ سکس ایٹی فائف پر روایت کیا گیا تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قبروں میں جو تمہارے بھائی ان سے ڈرو یعنی ان سے حیاء کرو کیونکہ تمہارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جب تم دنیا سے رخصت ہو کے وہاں جاؤ گے ان کو کیا مو دکھاؤ گے اور وہ وہاں پر جو باقی رشتداروں کے ساتھ ہیں یا باقی ارواح کے ساتھ ہیں انہیں کتنی خف کی ہوں اچھا اسی طرح علام علی متقی ہندی امام ابن نجار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن فوت ہو جائے اور اس کے پڑوسیوں میں سے دو شخص یہ کہیں کہ ہمیں اس کے متعلق نیکی کے سوا کچھ معلوم نہیں خوہ اللہ تعالی کے علم میں اس کے خلاف ہو یعنی کہ اللہ تعالی کے علم میں اس کی گناہ بھی ہیں کی اس بندے کے متعلق شہادت قبول کر لو اور اس کے متعلق جو مجھے علم ہے اس سے درگزر کر لو سبحان اللہ اسے علام علی متقی ہندی کنزر عمال کی جلد نمبر پندرہ صفحہ سکس ایٹی فائف پر بیان کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کتنا غفور و رحیم ہے کہ جب لوگ کسی کے مرنے کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی نیکی کی تشہیر کرتے ہیں اس سے نیکیوں کی اس کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ جو انہوں نے اس کی نیکیوں بیان کی ہیں ان کی جو شہادت ہے اس شخص کی نیک ہونے کے بارے میں یہ شہادت لکھ لو کہ لوگوں میں یہ نیک ہی تھا اور اس کے جو گناہ ہیں جو میرے علم میں ہیں لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں انہیں مٹا دو انہیں مٹا دو سبحان اللہ جن سے درگزر کر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا کریم ہے رب کتنا کریم ہے ایک لمحے کو سوچو نا اس کے رحم اور اس کے کرم کو ہم دیکھیں پھر اپنی زندگیوں کی طرف نظر کریں تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اتنا رحیم اتنا کریم رب اور ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے آمین اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم